اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں کلاس سیون کو دارے ارکم سکول غوری ٹون فیز ون میں خوش آمدید کہتی ہوں پیارے بچوں سبق آج جو ہم سبق پڑھیں گے وہ ہے باب اول اقائدی اسلام اسلام کے اقائد کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے ہم سبق شروع کرنے سے پہلے علم میں اضافی کی دعا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی رب زیدنی علما رب زیدنی علما رب زیدنی علما پیارے بچوں آج جو ہم سبق شروع کرنے والے ہیں وہ ہے سبق نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اب نشانی کہتے کسی اس کو ہیں سب سے پہلے ہم سبق کو پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے اندر جو جو چیز ہے اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے استاد صاحب کمرہ جماعت میں تشریف لائے انہوں نے طلبہ کو مہوے گفتگو پایا مہوے گفتگو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس میں بات جیت کرنا ٹھیک ہے وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے گفتگو کر رہے تھے استاد صاحب نے السلام علیکم کہا طلبہ نے سلام کا جواب دیا استاد صاحب نے طلبہ سے پوچھا کہ بچوں اب کس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں تو اس پر بچوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو استاد صاحب نے بچوں سے سوال کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نشانی کسے کہتے ہیں تو بچوں نے کہا کہ نشانی اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم کسی چیز کو پہچانتے ہیں کیونکہ کائنات کی جو ہر چیز ہے وہ بنانے والے کی نشانی ہے کائنات کی ہر چیز کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے اگر ہم کسی مقام کو دیکھیں تو ہمارے ذہن میں ایک معمار کا تصور ابرتا ہے کرسی میز وغیرہ کو دیکھیں گے تو ایک بڑائی کا تصور ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے یعنی کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری کسی بنانے والے کی نشانی ہوتی ہیں کہ کوئی ان کو بنانے والا ہے اگر ہم اس طرح کی چیزوں پر غور کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اگر اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں خود با خود نہیں بن سکتی تو جب ہم کائنات پر غور کریں گے تو ضرور اس کے بنانے والے کا خیال ہمارے ذہن میں آئے گا کیونکہ جب یہ چھوٹی چیزیں خود نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات کیسے وجود میں آ سکتی ہے بغیر بنانے والے کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں نشانی ہے اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ بے شک میں نے پیدا کیا آسمان کو والارضی اور زمین کو وقتلاف اللیلی والنہاری اور دن اور رات کے آنے جانے کی جو ترطیب ہے یہ اس میں لعایات نشانی ہے لئولی الباب عقل والوں کے الباب کہتے ہیں عقل والوں کو یعنی جو لوگ یہ اس بات کو سمجھتے ہیں ان کے لئے سمجھنے والوں کے لئے یہ نشانی ہے کہ دن اور رات کو کس نے بدل دن کو رات میں کون بدلنے والا ہے رات کو دن میں کون بدلنے والا ہے آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے یعنی یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں کہ ان سب چیزوں کو کوئی نہ کوئی ہے جو ان سب چیزوں کو بنانے والا ہے پیارے بچے اب ہم آتے ہیں اس کی مرش کی طرف سب سے پہلے آپ دیکھیں گے اپنے یعنی جو آپ لوگوں کو نوٹ بک کا پیجز کہا گیا تھا اس نے آپ کو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یعنی کہ ٹائٹل پیج بنانا ہے اس میں آپ نے باپ کا نام لکھنا ہے پھر سبق کون سا ہے وہ لکھنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے فرسٹ ویک کا کام لکھنا ہے پہلا ہفتہ لکھنا ہے اردو میں اس کے بعد ہم لکھیں اپنی اکسسائز کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے ہم مشکی سوالات کو دیکھتے ہیں ان میں سے ہم نے سب سے پہلے مختصر سوالات و جوابات کو پڑھتے ہیں سب سے پہلا کوئسن ہے کہ نشانی کسے کہتے ہیں اس کا انصر کیا ہے کہ نشانی اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ہم کسی چیز کو پہچانتے ہیں کوئسن نمبر ٹو ہے کہ کائنات پر غور و فکر کرنے کے نتیجے میں ہمارے ذہن میں اس کے بنانے والے کا خیال آتا ہے تو جب ہم کائنات پر غور کریں گے تو ضرور ہمارے ذہن میں اس کے بنانے والے کا خیال آئے گا کیونکہ جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں خود نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات کیسے بنانے والے کے بغیر وجود میں آ سکتی ہے کیسے بن سکتی ہے کوئسن نمبر ٹھری ہے کہ کائنات میں موجود کون کون سے نظام اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کائنات میں مختلف نظام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک دورِ آپ کا نظام ہے نمبر دو دورِ خوراق کا نظام اور اسی طرح ایک نظام شم سے بھی ہے یعنی سرج کا جو نظام ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے نمبر تین ہے نمبر چار کوئسن نمبر چار دن اور رات کی تخلیق کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ اسی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لئے دن اور رات بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رو اور رب کا فضل تلاش کرو تاکہ تم شکر گزار بنو یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے دن اور رات بنائے ہیں تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دوسرے دن کے لئے کام کرنے کے لئے تازہ دم ہو جاؤ دن کو ہم جب روزی کمانے کا ذریعہ ہے دن جو ہمارے روزی کمانے کا ذریعہ ہے جب ہم اس میں کام ورہ کریں گے تھک جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے سکون کے لئے ہمارے آرام کے لئے رات کو بنایا ہے آگے آیت ہے آیت کا ترجمہ لکھنا ہے اِنَّا فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَلْأَرْزِ وَقْتِ لَا فِي لَيْلِ وَالنَّهَارِ لَا آیَةِ لِوْلِ الْأَلْبَابِ کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش رات اور دن کی آنے جانے میں اکل والوں کے لئے نشانیاں ہیں یہ قویسس نمبر 5 ہے یعنی دن اور رات کو پیدائے کرنے والا کون ہے اور آسمانوں اور زمین کا پیدائے کرنے والا کون ہے دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدلنے والا کون ہے پیارے بچو یہ امید ہے کہ آپ کو یہ آج کے سبق سبنج آگیا ہوگا سبق ویڈیو کو دیکھ کے اچھے طرح سے اپنے نوٹ بک پر یہ کام لکھنا ہے